تو اویس ذرا آپ تھوڑا سا کومنٹ کیجئے کہ جو کچھ ہوا یہ کیوں ہوا اور واجد نے جو باتیں بتائیں ہیں وہ مطلب میں تو پلی اگری کرتا ہوں اور آپ کو بھی رائٹ ہے ان سے اگری اگری اپنا کومنٹ ایڈ کرنے کا دیکھئے جس طرح سے آپ نے جو نمبر شروع میں بتایا اور پھر ان نمبر اس کو جس طرح سے واجد نے ایکسپلین کیا آپ اگر ہمارے پچھلے دو ہفتے کے پروگرامز کو اٹھا کر دیکھیں کیونکہ ہم امریکی الیکشن پہ اور فورٹ آس پہ بات کرتے رہے ہیں تو ایک بات میں نے پچھلے چند سال میں بلکہ جب سے دو ہزار بیس کا الیکشن ہوا ہے میں تب سے اس کیمپین کے دور سے یہ بات بار بار کرتا جا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو پولسٹرز ہیں یا جو امریکن مینسٹری میڈیا ہے وہ ایک بڑی بنیادی غلطی کر رہا ہے کہ وہ اس ڈیموگرافک کو علیدہ علیدہ کر کے نہیں دیکھ رہا ہے امریکہ میں ان سٹیٹس میں جن کو ٹریڈیشنلی ریپبلکن سمجھا جاتا تھا وہاں پر ڈیموگرافک چینج ہونا شروع ہو گیا ہے ٹیکسس کے اندر فلوریڈا کے اندر اگرچہ فلوریڈا میں اپنا بیس بنایا ہے ٹرمپ نے لیکن ان سٹیٹس میں ہسپینک پاپولیشن بہت زیادہ ہے ایرزونا کے اندر ہسپینک پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور ٹرمپ کا مسئلہ یہ تھا کہ ٹرمپ نے صرف مسلمانوں کو یا پاکستانیوں کو جو ہے وہ نشانہ نہیں بنایا تھا وہ انہوں نے تمام امیگرنٹس کمیونٹیز کو اس طرح سے نشانہ بنایا کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا ہمیں ایک اس طرح کا امریکہ قبول ہے جس میں زدہ ٹرمپ اور ان کے حامی ہمیں نشانہ بنا رہے ہوں نسلی بنیاد پر رنگ کی بنیاد پر میں فلوریڈا میں موجود تھا جب دوہزار سولہ میں صدر ٹرمپ انتخب ہوئے تھے اور ایٹ از ایڈیپ ریڈ سٹیٹ میں وہیں رہتا تھا چار سال میں وہیں رہا ہوں بہت سے ایسے لوگوں کو میں اس الیکشن کے بعد ملا جنہوں نے ہم سے یہ کہا کہ ہم نے ٹرمپ کے لیے ووٹ کیا تھا لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی پولیسیاں اس طرح کی ہوں گی تو یہ تو شاید غلطی ہو گئی ہے ہم سے اب میں ٹیکسس میں رہتا ہوں پچھلے چھ سال سے اور ٹیکسس بھی آپ کو پتا ہے کہ ریپبلکن سٹیٹ ہے لیکن یہاں بھی جس ڈیموگرافک کی میں بات کر رہا ہوں ہیوسٹن کا میئر جو ہے وہ ڈیموکرائٹ ہے میری کاؤنٹی کی جج جو ہے وہ ڈیموکرائٹ ہے امریکن مینسٹریم میڈیا مجھے لگتا ہے کہ اس چینج کو جو نیچے ہی نیچے آرہا ہے امریکن ورک فورس کے اندر جو ہے وہ ہر سال تناسب بڑھتا جا رہا ہے امیگرنٹ کمیونٹیز کا اس کو وہ ابھی تک نظرانداز کر رہے ہیں اور وہ جو ان کے ٹرائیڈ انڈ اسٹیبلشٹ میتھڈز ہیں یہ دیکھنے کے کہ کیا رخ اختیار کرے گی سینٹ کی ریس یا ہاؤس کی ریس یا گورنر کی ریس وہ بنیادی نکتہ ہے اب یہ ٹھیک ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی پچھلے پروگرامز میں کہ ایکانومی ایک بہت بڑا ایشو ہے لیکن لوگوں کے لیے جب جب فیصلہ اس بنیاد پر آ جاتا ہے کہ کیا ایکانومی کے جو کنسیڈریشنز ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس کی بنیاد پر ہم نے اس موڈل پر واپس جانا ہے جس سے ہم بڑی مشکل سے نکلے ہیں یا پھر ہم نے یہ امید لگانی ہے کیونکہ امریکن ایکانومی میں بہرحال ابھی بھی اتنی جان ہے لوگوں کے پاس آپشنز ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے فلوٹ کر رہے ہیں اور اس سے باہر نکلنے کے لیے اب جیسے یہ انفرسٹرکچر بل ہے بائیڈن کا دوسرے انہوں نے لیے ہیں اقدامات اس میں یہ نظر آتا ہے کہ شاید اگلے کچھ عرصے میں یہ صورتحال بہتر ہو جائے تو میرے لیے تو یہ جو ریزلٹ ہے یہ دو چیزوں کی مینیفیسٹیشن ہے ایک تو یہ کہ جو ڈیموکراتک کور ہے اور امیگرنٹ کمیونٹیز ہیں انہوں نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ ہم نے واپس نہیں جانا دوسرا جو ہم ایک مرمرنگ سن رہے تھے اس کیمپین سے پہلے کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی چاہے ان کی لیڈرشپ ہو یا ان کا ووٹر ہو وہ خوش نہیں ہیں اس بات سے جس کی طرح واجد نے بھی اشارہ کیا کہ کس طرح سے ڈانلڈ ٹرمپ نے پارٹی کو ہوسٹیج بنانے کی کوشش کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک مینیفیسٹیشن اس چیز کی بھی ہے کہ لوگوں نے ان کے اپنے ووٹر نے اس چیز کو پسند نہیں کیا یہ بھی آپ کومنٹ بھی کریں اور یہ بھی ضرور بتائیں کہ اگر تو پریسیڈنٹ بائیڈن اس وقت کہہ دیں کہ میں جو ہوں دو ہزار چوبیس کا الیکشن میں نہیں ہوں گا تو آپ نہیں سمجھتے کہ دوسرے کینڈیڈیٹس جو جیسا واجد کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے نہیں ابھی تو وہ ابرنا شروع ہو جائیں گے دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ ابھی اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہمیں ڈیموکرائٹک اور ریپبلکن پارٹی دونوں کی سٹریٹیجی اس ریزرٹ کے بعد علیدہ علیدہ ڈسکس کرنی چاہیے اگر صدر بائیڈن آج یہ اناؤنس کر دیں دو سال پہلے کہ وہ دو سال کے بعد جا کے دوبارہ صدارتی انتخاب لڑیں گے جس میں ابھی تک جب بھی ان سے یہ پوچھا گیا ہے انہوں نے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی بھی یہ بہت پری میچور ہوگا کیونکہ اگین جس وجہ سے وہ پہلی دفعہ صدر بنے تھے ان کو بہت زیادہ انٹی ٹرمپ ووٹ پڑا تھا اور انہوں نے اپنی پوزیشنز کو بھی ایڈجسٹ کیا تھا برنی سینڈرز کو تھوڑا سا جو ان کے سپورٹرز تھے نوجوان ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اور اس مرٹم پولز میں ہم نے دیکھا کم از کم جو پروجیکشنز الیکشن سے پہلے کی تھی کہ نوجوان اب تھوڑا سا ڈسٹنس کر رہے ہیں ان سے وہ شاید اتنا خوش نہیں ہے اس پولیسی سے خاص طور پر جو جاب مارکٹ کی صورتحال ہے جو اکانومی کی صورتحال ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ڈیموکرائٹک پارٹی کا ووٹر ہے انہوں نے ایک موقع اور دیا ہے موجودہ حکومت کو صدر بائیڈن کو کہ وہ اگلے دو سال میں اگر کوئی اپنی پولیسیاں درست کر سکتے ہیں کوئی اکانومی کو ریوائیو کر سکتے ہیں تو کر لیں جس کی بنیاد پر جو ہے وہ آگے دوہزار چوبیس میں الیکشن میں جائیں لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہوتا اکانومی کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی یہ جو جنگ کے اثرات ہیں امریکہ کی اکانومی پر یا ہم جس طرح سے ابھی سٹاک مارکٹ دیکھ رہے ہیں پچھلے پچاس سال میں جیمی کارٹر کے بعد یہ سب سے ورسٹ پرفارمنگ سٹاک مارکٹ ہے اس وقت اور باتیں ابھی چل رہی ہیں کہ ممکن ہے ایک اور دوہزار آٹھ کی طرح کا ایک فینینشل میلٹ ڈاؤن راؤن ڈا کارنر ہو کہیں اگلے سال میں جا کے ہم اس کو دیکھیں تو اگر یہ ساری چیزیں اسی طرح پروڈیکشنز کے مطابق ہوتی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر بائیڈن جو ہیں وہ امیدوار بن سکیں گے یا کامیاب ہو سکیں گے ایک نیا انرجیٹک اور ڈیفرنٹ میسج چاہیے ہوگا ڈیموکراتک پارٹی کو جس کو وہ اپنے موٹر کے سامنے پوزیشن کریں سو یہ اعلان ابھی تو میرے خیال میں بہت پریمیچور ہوگا اگر وہ یہ کرتے ہیں انہیں ان نمبرز کو دیکھنا چاہیے اور اس کی تیہ میں چھپا ہوا جو پیغام ہے اس کو سمجھنا چاہیے اب آپ آجیں جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کی طرف ریپبلکن پارٹی میں بھی ٹرمپ کو ریجیکٹ کیا ہے ریپبلکن ووٹر نے ٹرمپ کا جو وہ ایک آپ کہلیں کہ اوور ریچ تھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے لیکن انہوں نے وہ جو تنزرویٹیو اپروش تھی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا ہے اگر اس کو وہ ریجیکٹ کرتے تو رون ڈی سانٹس کا اس طرح سے اتنی تیزی سے رائز نہ ہوتا جو وہ پاورٹ کے دوران جس طرح کی گفتگو وہ کرتے رہے ہیں وہ سائنس کا مزاق اڑاتے رہے ہیں وہ اپنے سیسی مخالفین کے ساتھ جس قسم کی جملے بازی کرتے ہیں وہ صحافیوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں پریس کانفرنسز میں اس کے باوجود وہ ایک رائزنگ سٹار بن کے سامنے آئے ہیں ریپبلکن پارٹی کے تو اس طرف تو میرا خیال ہے کہ ان کا ووٹر بہت کلیر ہے کہ اس کو کیا چاہیے اور وہ کس کو آگے پوش کر رہا ہے ڈیموکرائٹک پارٹی اور ان کا ووٹر میرا خیال ہے کہ ابھی ایک فلکس میں ہے لیکن یہاں پہ جب اس تقسیم کی بات آئے گی تو میں اس کو پھر دوبارہ جوڑوں گا اس ڈیموگرافک والی بات سے کہ اب اگر امریک میں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ امریکی صدر اس وقت بنانا ہے جو امیگرنٹ کمیونٹیز ہیں انہوں نے ان کے پاس کاسٹنگ ووٹ ہے تو وہ ان کے اندر سپلٹ کس طرح کا ہوتا ہے وہ کس طرف جاتے ہیں دو سال کے بعد وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھیں میں اپنے 30 سیکنڈ استعمال کر لیتا ہوں جو اپنے سوال پوچھا تھا کہ پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا فارف نے اس کو بڑا اچھا بتا دیا کہ یہ ملکوں کے درمیان جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اتنی فریجائل نہیں ہوتی وہ آگے جلتی رہتی ہیں لیکن یہ جہاں اور بہت سارے میٹس ٹوٹے ہیں اس الیکشن میں وہاں ایک میٹ یہ بھی ٹوٹا ہے ہماری جو پاکستانی امریکن کمیونٹی تھی نا وہ بڑے جذباتی تھے ان الیکشنز میں کہ جو بائیڈن نے جو ہے وہ ہمارے کپتان کے خلاف ریجیم چینج کر دیا ہے تو اب ہم نے اس کو ہروانا ہے ووٹ دے کے ان کو شاید یہ احساس ضرور ہو گیا ہوگا کہ بگ پکچر میں وہ شاید فلپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جتنا مرضی وہ جذباتی ہو جائیں موسیقی